معروف صحفی اور تجزیہ کار عباس ناصر نے کہا ہے کہ پاکستان کی پیچھتر سالہ سیاسی تاریخ پر نظر دورائی جائے تو یہ نتیجہ عقص کرنا مشکل نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے اپنی خالق طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو شکل دینا کسی صورت ممکن نہیں ہے ڈاؤن اخبار کے سابق ایڈیٹر عباس ناصر نے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں کہا ہے کہ تین نومبر کو ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے کے بعد عمران خان نے شہباز شریف رانہ سناولہ اور میجر جنرل فیصل نصیب پر اپنے قتل کی سازش کا الزام لگا تو دیا لیکن ان تینوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے میں ناکام رہے سیول میڈیٹری تعلقات میں ایک نمائیہ درہار ڈالتے ہوئے عمران نے پاکستانی فوج کی جاسوس ایجنسی آئی ایس آئی کے میجر جنرل کو نام لے کر رگڑ دیا لیکن اپنے الزام کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے ایسا کرتے ہوئے عمران شاید بھول گئے کہ اسی ایجنسی نے انہیں اقتدار میں لانے کے لیے کیا کیا پابر بلے تھے اور کتنی بدنامی مولی تھی عباس ناصر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی فوج سے ہاتھ ملانے کی کہانی اور ان کے زوال اور جرنیلوں کے ساتھ مہازارائی پاکستان میں سیاست دانوں کے محدود اختیارات کی یاد دیہانی ہیں یہاں فوج نے تیس سال تک براہ راست حکومت کی ہے جبکہ ہمیشہ ہی طاقت کا کردار ادا کیا ہے جو اقتدار کے پیش ہوتی ہے عمران خان نے اگز دوہزار اٹھارہ میں وزیر آزم کا عہدہ سنبھالا تھا اور رمہ سال اپریل میں پارلیمنٹ میں ادم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں معذول کر دیا گیا تھا ستر سال کی عمر میں انتہائی وجی بلکل بے وقت اور زدی ہونے کے باعث عمران خان نے اقتدار سے بے دخل ہونے کو دل سے قبول نہیں کیا اب وہ کئی مہینوں سے جمہوری عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں موصوف اپنی برطرفی کا الزام امریکی سرپرستی میں تیار ہونے والی غیر ملک کی سازش پر لگا رہے ہیں اور شہباز شریف کی حکومت کو چوروں پر مبنی امپورٹڈ حکومت قرار دے رہے ہیں انہوں نے اٹھائیس اکتوبر کو پورے پاکستان میں ایک بھرپور مارچ کا آغاز کیا جس میں فوری انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا گیا جبکہ ان انتخابات میں ابھی پورا سال پڑا ہے عمران خان کی اصل وجہ شورت ایک مضبوط عظم والے کرکٹ کپتان کی ہے جس نے انیس سو بانوے میں ایک نظبتاً کمزور ٹیم کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا یہ کہانی ان کی سیاست میں بھی ڈٹے رہنے پر اہم کردار ادا کرتی ہے انہوں نے انیس سو بانوے میں اپنی ٹیم کو ایسے شیر کی طرح کھیلنے کو کہا تھا جسے کونے میں لگا دیا جاتا ہے اور ٹیم نے فتح کے لیے اپنی جان لڑا دی تاہم اباس ناصر کے بقول سیاست میں عمران خان کی شبیہ اور حوصلہ کافی نہیں تھا انہوں نے انیس سو چینوے میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور ڈیڑھ دیائی تک انتخابی طور پر کامیاب ہونے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے تاہم انہیں تین سو بیالیس رکنی قومی اسمبلی میں محض ایک ہی سیٹ مل سکی بہت سے پاکستانی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاک فوج کو محسوس ہوا کہ عمران اگر مقبول ہو جاتے ہیں تو دو بڑی سیاسی جماعتوں کے تسلط کو کم کرنے میں ممدد ملے گی جو بھار بھار اختیار میں آتی رہتی ہیں ان میں سے ایک سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی جو کہ ان کی راولپنڈی میں مشرف دور میں شہدت کے بعد ان کے شہر اور بیٹے کو وراست میں ملی اور دوسری سابق وزیر آزم نواز شریف کی مسلم لیگ نون تھی دوہزار دس کی دہائی کے آوائل میں عمران خان نے ان دون جماعتوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ اتحاد کر لیا اور پرانی سیاسی جماعتوں کے اندر موجود طاقتور سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید کہا تحریک انصاف نے خود کو بد انوانی اور بد انتظامی کے خلاف ایک عوامی تحریک قرار دیا اور ایک نئے پاکستان کا وعدہ کیا عمران نے ایک فلاحی ریاست کی بات کی اور صوبہ خیبر پختونخواہ اور افغانستان کی سرد سے متصل فاتح کے علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف شدید اعتجاج کیا چنانچہ امریکہ مخالف چورن بیچنے کی وجہ سے وہ دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے بعد ایک سیاسی قوت کے طور پر اُبھرے نشستوں کے حساب سے ان کی پارٹی تیسرے نمبر پر آگئی لیکن نواز شریف نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے حکومت بنائی تین سال بعد دوہزار سولہ میں نواز شریف جو کہ موجودہ وزیر آزم کے بڑے بھائی ہیں اور فوج کے مابین قومی سلامتی پالیسی کے معاملات پر اختلاف پیدا ہو گئے اور فوج نے نواز شریف کو کمزور کرنا شروع کر دیا اب باس ناصر کہتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے فوران بعد سے فوجی جرنیل فوج کو چیلنج کرنے کی کوشش کرنے والے سیاستدانوں کو برطرف کرتے آئے ہیں چاہے انہیں اس مقصد کے لیے مارشلہ لگانا پڑے یا پھر ڈمی وزیر آزم بنانا پڑے الیکشن دوہزار تیرہ کے بعد امران نے نواز شریف اور ان کے خاندان پر بد انوانی کے الزامات لگا کر ان کی برطرفی کا مطالبہ شروع کر دیا موصوف یہ برطرفی الیکشن کے ذریعے نہیں بلکہ عدالتی مقدموں کے ذریعے سے چاہ رہے تھے دوہزار سترہ میں امران کی پیٹیشن پر کرپشن کے الزام میں اعتصاب عدالت کے ہاتھوں برطرفی کے بعد سپریم کورٹ نواز شریف کو اساس شمانے اور صادق اور امین نہ ہونے کے باعث عوامی عدہ رکھنے کے لیے ناہل قرار دے دیا حالکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکے کہ انہوں نے اپنے عدے کا استعمال ذاتی فائدے کے لیے کیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں امران کی پارٹی کو فوج کی پسندیدہ ترین پارٹی کے طور پر دیکھا گیا میڈیا کو دبایا گیا اور ان پر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ان انتخابات سے متعلق کافی شواہد تھے کہ فوج نے امران کی جیت میں مدد کے لیے کتنی مداخلت کی اپنے پہلے تین سالوں میں امران خان مسلسل اس بات پر اتراتے رہے کہ وہ اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوک ایک پیچ پر ہیں امران خانی جنرل باجوک کو آرمی چیف کی دوسری تین سالہ مدد کے لیے توسی بھی دے دی اب باس ناصر کہتے ہیں کہ امران کے دور کی پہچان شہری آزادیوں اور آزاد پریس کو نظر انداز کرنے ان کے مخالفین کو نشانہ بنانے اور پارلیمانی جمہوریت کے طریقے کار کو نظر انداز کرنے کے طور پر بنی وہ معیشت کو بہتر بنانے میں ناکام رہے افراد زر میں اضافہ ہوا اور بین الاقوامی مالیاتی فرن نے پاکستان کے لیے اس وقت اپنی امداد روک دی جب امران خان کی حکومت نے اپنے وعدوں پر قائم رہنے سے انکار کر دیا ان کی خارجہ پالیسی بھی اچھی نہیں رہی امریکہ کے سعودی عرب اور چین کے ساتھ پاکستان کے اہم ترین تعلقات ہیں اور یہ تینوں ان کے دور میں سرد موری کا شکار رہے صدر بائیڈن نے اپنی مدت ملازمت کے آغاز کے بعد امران خان کو رسمی فون کال تک نہ کی جبکہ ارب اور ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کا مبیش تاتھل کا شکار رہے حکومتی ناکامیوں کے علاوہ اکتوبر دوہزار اکیس میں امران نے فوج کے فیصلوں میں مداخلت کا بنیادی گناہ کیا انہوں نے آئی ایس آئی کے لیے نئے سربراہ کی تقراری کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ امران خان لیفٹینین جنرل فیض حمید کو بدستور اسی عوضے پر برقرار رکھنے کے حامی تھے کیونکہ وہ ان کے لیے سیاسی انجینئرنگ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ناصر عباس کے بقول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہر سطح پر افسران کو ترقی دینے اور انہیں تائنات کرنے کے لیے اپنے استحقاق کا پوری شد و مت سے دفع کرتی رہی جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کی جگہ نیا آئی ایس آئی چیف مقرر کیا امران خان جنہوں نے بطور وزیر آزم آرمی چیف کی مشاورت سے انٹیلیجنس سرباہ کا تقرور کیا مگر اس تقروری کا نوٹیفیکشن جاری کرنے سے پہلے تین ہفتے لے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا پاکستانی میڈیا ان قیاس آرائیوں کی زد میں تھا کہ امران خان نومبر دوہزار بائیس کے آخر میں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید کو آرمی چیف مقرر کرنا چاہتے ہیں امران خان نے اگرچہ ان افواہوں کی تردید کی لیکن انہیں جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ چکا تھا خان صاحب اور آرمی چیف اب ایک پیچ پر نہیں رہے تھے مارچ دوہزار بائیس میں ادم احتمال کی تحریک کے دنوں میں جنرل باجوہ کے ایک ترجمان نے عوامی طور پر اعلان کیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ فوج اور انٹیلیجنس سرویسز کی حفاظتی چھتری ہٹتے ہی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد انہیں ہٹانے کے لیے آگے بڑھا اور امران کی اپنی پارٹی کے عام اتحادی اور قانون ساز ان سے الگ ہو گئے پھر قومی اسمبلی میں ادم احتمال کی تحریک پیش کر دی گئی امران نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے بچنے کی کوشش کی لیکن سپریم کورٹ نے ان کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ووٹنگ کرانے کا حکم دے دیا امران خان کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں رہی تھی اور یوں وہ ادم احتمال کے ذریعے حکومت سے نکال دیے گئے اب باس ناصر یاد دلاتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد کے رانوما شہباز شریف نے وزیر آزم کا اہدہ سبالہ اور فوج کے ساتھ طویل عرصے سے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی امران کے سب سے بڑے حامیوں جو فوج کے بھی بڑے حامی رہے ہیں یعنی شہری نوجوانوں اور متوسط طبقے نے پولیس کے ساتھ جھر پہ شروع کر دی املاک کو نقصان پہنچایا اور فوجی چھاؤنی میں داخل ہونے کی کوشش کی امران نے سیاسی شہید کے طور پر فوری انتخابات کا مطالبہ پھر سے شروع کر دیا لیکن وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ فوج ہمیشہ پاکستان کی سیاست پر حاوی رہے گی اب تو امران نے اپنی برطرفی کے پیچھے امریکی سازش کے الزامات کو بھی واپس لے لیا ہے اور شاید اسی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے کہ پاکستانی فوج امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے ان کے نئے بیانیے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاست میں فوجی مداخلت سے خوش ہے جب تک کہ یہ ان کی اپنی حمایت میں ہو دوسری جانب آسم منیر کی صورت میں ایک ایسا شخص آرمی چیف بن چکا ہے جسے اختلافات کے بعد امران نے آئی ایس آئی چیف کے عوضے سے فارق کر دیا تھا لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی برطرفی کے بعد سے مستلسل ملک میں سیاسی انتشار کو بڑھاوا دینے والے امران خان کی فوج کے ہاتھوں شکست کا اعلان کب ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا